بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ گشتہ ایک عرصے سے ہمارے سب سے بڑے شہر قائد کے شہر کراچی نے سیکیورٹی اور دیگر چیلنجز کا ہمیں سامنا تھا لیکن کل کے امن کے کامیاب انعطاق کے بعد ہم نے امن کے جیت ہوئی اور خوف کو شکست دی ہے جس طرح کل نظم و ضبط کے ساتھ لوگ لائنوں میں موجود تھے اور جس پر جوش انداز میں کراچی والوں نے دونوں ٹیموں کو سراہت جو جیتا جو اسلامراد ینایٹیڈ تھا اور جو ہارے وہ پشاور ظلمی دونوں کو سراہت یقیناً ایک خوشائن بات ہے اور اسی حوالے سے جو عروسل بلاب کلانے والا شہر تھا روشتیوں کا شہر کراچی اس کی روشتیوں جو ہیں وہ دوبارہ سے ہمیں بھرکور انداز سے جلتی بھی نظر آئیں اور نو سال کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی کراچی نے واپسی یقیناً یہ صرف کرکٹ کی اب تک محدود نہیں ہے کیونکہ کراچی کا گستر ایک اشرے سے ایک تسبنزر رہا ہے وہاں پر ہمیں دیکھا کہ بوری بند لاشوں کی باتیں ہوتی تھی بھکتوں کی باتیں ہوتی تھی دس منٹ کی کال پر پورا شہر گیا ہے وہ بند ہو جاتا تھا لیکن تمام ہماری وہاں پرائی میسٹر صاحب بلاول بھٹر صاحب پولٹیکل لیڈیشپ بھی نظر آئی اور ضائع سی بات ہے جو وہاں پر کراچی کے رہنے والے لوگ تھے انہوں نے اس ایمین کو انجائی کیا اور ہم جیسے لوگوں نے کلیویزن بے بایٹ کے جی ویجویل دیکھیں لیکن ہی امر ہے کہ وہ بڑے ہوسک لاغزہ ویجویل تھی ایک اچھا میسیج ایک روز پاکستان اور ایک روز پا ویل گیا یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہوا ہم آپ کے ساتھ مناظر بھی شو کر رہے ہیں جو کل جہاں ہم نے دیکھا ہزاری سی بات ہے کہ کل سارا دن جو ہے وہ پوری پاکستانی ٹی وی سکھ لیوٹ تھی اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ حسین اتفاق یہ ہے کہ پچیس مارچ انیس سات دانوے میں یعنی آپ سے چھبے سال قبل ہی ہم نے کرکٹ کا عالمی مقابلہ بھی جیتا تھا آج کی نشیس میں ہم اس کناظر میں بات کریں گے کہ دوہزار تیرہ کا جو پاکستان گھر سے بات ہے جو موجودہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے الیشن کے بعد انہیں ملا اور ہم اب دوہزار اٹھارہ میں باتے ہیں اور چند ماہ بعد الیکشن میں دوبارہ جا رہے ہیں کتنے ترن اراؤنڈ ہیا ہے بل اموم پاکستان کا اور بے خصوص کراچی کا اس حوالے سے آج کی نشیس میں گبتو کریں گا اور جب کراچی کے ہم بات کر رہے ہیں تو اب چکے آج الیکشن کمیشن اف پاکستان نے ایک فاصلہ بھی کیا امکو ام پاکستان کے حوالے سے ڈاکٹر فارق سکار صاحب جو کہ کنینر تھے امکو ام پاکستان کو اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک بہادرہ باب گورت بن گیا ایک پی آئی بی گورت بن گیا انہیں آج الیکشن کمیشن ایش شارٹ آرڈر نے کنینر شپ سے ہٹا دیا ہے اور جو انہوں نے انفرہ پارٹی الیکشن کرای تھے امکو ام پاکستان میں انہیں کلد انکراب ہو دیا جس پر آج باکٹر فارق سکار کافی سیختہ بھی میں کر رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ مائنس الپاپ نہیں اب تو یہ مائنس امکو ام پاکستان کا پلان ہے اور خالد مقبول صدیب بھی کاب گیا ہیں انہوں اب کنینر بن گئے ہیں کیونکہ کراچیز پہ ہم نے فوکس کیا تھا اس کے لئے خبر جو ہے آج اس وقت ہیڈ لائنس بنی دلیا ہے یہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی جو نمائنجہ شخصیت میں ساتھ شرکت گفتوں ہیں آج کی رشیف من کا اطارق میں آپ سے کرا جئے تو مرواج کی پہلی موان شخصیت وفا کی عزیز براؤس کا پھرام مسئلک نواز سے آپ کا تعلق ہے اللہ پر جنرٹائرد عبدالقادر بلو سب 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 بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ابرد دیا مرواج کی دوسری موان شخصیت سیڈیا جنرللسٹین گریکٹر نمز ہے جیو پیویڈیشن رانہ جواز صاحب آپ کا بہت شکریہ اور ضربت رانہ جواز صاحب جو ہیں وہ رانہ فواس صاحب کے بھائیو بھی ہیں تو پی اے سو سے بھی ان کیا بڑا گیارہ تعلق ہے لہر کل اندر کے پینچائز پی جونر ہے آپ کو سر بہت شکریہ اور چونہی لمحوں میں ہمیں کراکی سے جوان کریں گے شرمیلہ فاروقی صاحبہ پیپس پائیٹس ان کا تعلق ہے قادر بلو سب سر ازاستی باتا کرکٹ سے آپ کو شاک ہے یا نہیں ہے لیکن ابھی ہم قرآن سے پہلے آپ نے بتایا کہ آپ انڈیا بھی گئے تھے اور پاکستان اور انڈیا کا جو زبردست سہمی پینل ہوا تھا وہ آپ نے دیکھا تھا میں ہی آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ کرکٹ ایک سال بہت ایک اچھی میٹ ہم نے کیا کہ انٹرنیشنل کھلاڑی بھی پاکستان ہے نوہ سال بعد کراچی میں نیشنل سیڈی ملک میدان سڑا یہ کتنا آن ہے کہ ہمارا فنننشل لائف لائن ہے کراچی اس میں ہمیں ایک لائف نظر آئی نورمیسی نظر آئی لوگ جو ہیں وہاں موجود تھے بڑی تعداد میں تھے نظم زب کے ساتھ بٹھے ہوئے تھے ایک بڑی تشرف تھا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کے بات ہونی چاہیے مزور رہے میں نوہر بھائی اس کو دو تیر دیفرنٹ ایمل سے میں اس سے ایک بڑا بات کرنا چاہوں گا کراچی میں آج سے کوئی دو سال پہلے تک دو سال پہلے تک بہتر ہوں گا دو دو سال پہلے تک ایک سٹیٹ اف انسٹینٹی تھی لائنڈ آرکے سے بٹھا لیکنے کوئی غربات ہوتا تھا اور نہیں ہوتا تھا اور کوئی بندے اگرہ ہوتے تھے یا توکی بھائی پر انسن ہوتا تھا یا دم براش ہوتے تھے یا بھائی کیا جاتا تھا یا اپنی جگہ پہ یہ ہو رہے ہوتے تھے لیکن جہاں تک دو دو کو تعلقہ کراچی میں رہنے والا آرادمی کراچی میں جانے والا آرادمی ملک سے باہر کے دن سے آتے ہیں وہ ایک غیر یقین اس فرطحان سے اس کا سامنا ہوتا تھا اور اس کو یقین نہیں تھا اس کے عزیل و اقارت کو یقین نہیں تھا اس کو بھی یقین نہیں تھا کہ اگر یہاں پر گیا تو صرف نہیں واپس آسکے گا گرسے دار نے کہا تو صرف نہیں اگر آپ سے آسکے گا کہ نہیں آسکے گا اور اس میں گو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہو وردو عوض بلانچ ہوا دو دار تیرہ میں دو دار تیرہ تیرہ کے لانے کا روش ہوئی لان فرصم اگر سیز میں زبردفت آنکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے رینجرز، آراد کراچی پلیس سندھ پلیس جتنی بھی تاریف کرے وہ کم ہے آن فرصہ پاکستان جتنی بھی تاریف کرے ہو کم ہے انہوں نے حد کچ کیا لیکن وہ غیر یقینی سرطحان ختم نہیں ہو سکی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موجزہ ہوا اور ہم موجزہ دفکل ہم موجزہ سمجھ کروں بچے ہیں بری فرقی یہ جو پریشن پراؤ ایک خیاسی جمعات کے اوپر اس خیاسی جمعات کے قائد کے دو صحیح الفاظ دکھے پاکستان کے بارے میں پاکستان برداباد کی جو خواہنی یہی اس نے ایک رجکشن کریٹ کے اکراچی کے دو قرآن کے اندر جو زبان کوئی بھی زبان بننے والے ہو چاہے گردے بننے والے تھے یا خجابی بننے والا تھا سندھی تھا یا پل بلوچ تھا یا پتھان تھا ہر ایک کے ذہن کے کندمیشن آئی اس کے لیے اس کے پہنٹا دو کے خلاف ایک بغاوت اٹھ کے ساتھ میں آئی اور اس کے پہنٹا دو کا رجکشن آیا اور اس کے پہنٹا دیو ہے کہ رجکشن کا بارکلی اس کے جمعات سے متعلق جو کاروانیوں تھی جو ان کے ایکٹیوٹی سے سندھ دارتن کا تعلق تھا ہر اچھی میں جو بھی کاروانی کی جاتی تھی اس کا جمعات سے اور اس کے دشت گردوں سے اس کا تعلق جوڑا جاتا تھا اور وہ تعلق چونکہ اس کو وہ کھوٹے آپ کے ساتھ میں آیا تو لہذا اگر کسی قسم کی اندردی اس کے بارے میں تحیط کیا جاتا تھا تو وہ اندردی کرنے والے اور اندردی جھپانے والے اندردی کو پرکنیت کرنے والے ان کے بھی موغد ہوگا ان کے بھی موغد ہوگا اور اس سے اگر جماعت میں تھے اور میں کوئی شک نہیں میں دنجی رہے گا وہاں پر رہا ہوں تو میرے پر بہت کچھ ہے کہنے کے لیے اگر کچھ لوگ تھے تو ان کے لیے بھی دفکٹیز پیدا ہوئے گے اگر میں کاروائی کریں گے تو ہمیں سپرک کبھانے والے کوئی دنجلے گا ٹھے پاکی سوائید اندردی کا پرکنیت جارکہ مائی بننے لیتا ہوں گا مائی بننے لیتا ہوں گا بھائی کو جتا ہوں گا نہیں نہیں یہ مرے اس کو میں مقابل کرنے لیتا ہوں گا اب اس کے لیے اگر داشت کرتا اس سے میں نے اکھا کہ ابھی میرے نہیں کوئی بچت نہیں ہے میں پہلا گاؤں گا تو میرے سپرک میں کوئی بنا نہیں آئے گا میرے بتانے والا کوئی نہیں گا میرے کہ اس کو سیاچی بنانے والا کوئی ساکتا نہیں ہوگا تو اس بجے سے دن کے ایکٹیوٹیز تم ہاتے گئے اور ابھی پچھلے ایک سال سے تقریباً نہ ہونے کے برابر نہیں ہے ملکل بلکہ کراچی میں جہاں تک ٹی 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 کا تعلق تھا ان کی اس قسم کے جنلی جنل یہاں پر نہیں تھے بلوچ نیشنلسٹ کے پر ایک کام واقعات ہوتے تھے وہ بھی اتنی ازادہ نہیں تھے جمجادی طور پر کراچی کا امن درک نے ریوٹیز تھا ایک سیاسج بات کے درست گردوں سے متعلق اور وہ باشتگرد ابھی تقریباً غائب ہو گئے ہیں میں یہی کہوں گا کہلے ایسے ہیں جو جانے پچھانے نہیں تھے تو مرمال لائف نے انہوں نے اپنی کروائی شروع کر دیئے اور کچھ ایسے جانے پچھانے ہیں ملک شر کے باہر گئے ہیں اور یہ کر رہے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے کرم ہوا ہے برابانی ہے رحم ہوا اللہ کی برابانی باقی امارے رب الفساد اور زرب اور مالے وہ کروائی جا رہے ہیں تو یہ جس حق میں کل والی کروائی ہوئی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی سپیشل بات ہوا اور کل آکھ نے ایک ہی دلائی نہیں پاکستانی عمام یا کراچائکس کا تعلق ہے ان کو کوئی شک نہیں تھا کہ معاملات ٹھیک ہو گئے ان کے نشنل کمیونیٹی کو یقین نہیں تھی کرکت کے دنیا کو یقین نہیں تھی کل سے باقی چیزیں پاکستان میں ایسی ہے کہ بلا خطر وہ آکے یہاں پر کھلے کہ آمام سے ان کا خطرہ ہو سکتا ہے ان کے لوگ عزیر و قریب کے باہر کے ان کو دے ایک دار ساتا کی پتانی کہ آسان اوہ یہ مارے جائے یہ کاروائی کی جائے اور ان کے جاننے والے ان کے اپنے زیر میں بھی تھا بہت اتنا تھا لیکن کل والے کاروائی میں انٹرنیشنلی آنے دیمانسٹیٹ کیا پوری دنیا کو کہ وہ ایک محول کا ٹھیکستان میں درک کا خوچ کا اور یہاں پر مچاکتے لے خوچاکتے اور داشتگریمی ٹھیکس سنا تھا that is no more there in ٹھیکستان اور انشاءاللہ یہ جو کاروائی کروائی ہوگی اس کا ایک اور انگل بلائی آپ نے کہا کہ اکنامک حد ہے اکنامک ایکٹیوٹی کے لیے بھی بھی بار کہ لوگ زیادہ سا کارچی کے چھنا ہو کرتے ہیں اور انشاءاللہ کارچی کی وہ لائف بھی اب اس کلند کے بعد اور اس قسم میں ایک آدمی اور ہوگا لوگ بغد بلاختر بلاختر بلاخت انشاءاللہ آئیں گے انویسمنٹ کریں گے یہ ایک اسی بات ہے چیکنی اس کے لیے تمہارے پہ نکلوں بڑا اچھا اپنے کانٹیکس کیا ہمیں جان بھی کر لیا ہم کو بھی فرمالی بلاختر کرنی پر میں جواسا آپ سے شوٹے کروں گا شرمیلہ صاحب کی فائدر میں جان کیا میں بھی فرانکس میں ہم جانے گا ہوا ہے سیٹلائیز پرم کارچی آپ کا بہت شکریہ آپ کے اچھ میں آتا ہوں جہاں پر آپ سر اس حالے سے کہا گے بڑا اچھا کانٹیکس کو بتایا جان پادر بلوش صاحب دیں ایک انہیں نے کہا لیکن غیر یقینی کہ سنکوازی جو کہ اینکرم پاکستان اور اس وقت اگل پاکستان سار کے ان کے سن ہونے سے بھی لوگوں کو یہ غمالی سوچ تھی اس سے چھوٹکارہ حاصل ہوا ہے جتنا اچھا انہوں نے بتایا کہ ان کے لئے کہ میرا دل نہیں کر رہا کہ میں اس لئے ہوں کیونکہ میں بہت اترام کے ساتھ ان سے دسکری کرتا ہوں بہت سرے پوائنٹس کے اوپر اچھا اگر آپ تاریخ کو پیرتے ہیں اور تاریخ کے اندر جہاں جہاں پہ گھانگواز رہی ہیں وائلنٹس رہی ہیں مافیاز رہے ہیں ان کی سٹیٹ پیٹنیج رہی ہیں لوگ یہ غمال ممے رہے ہیں لوگوں کو قصورت کراتی میں کبھی نہیں رہا یہ تو مخلیت کھیل ہوتے تھے جس میں لوگوں کو استعمال کیا جاتا تھا میرا ایک پوائنٹ اف ہوا ہے اس پر جہاں میں اپنی شہد رہتا ہوں تاکستان آدمی کی ثابت پرائنویسٹر نواز شریف کی اس افٹ کو اور سب سے زیادہ کریٹ اس میں دیتا ہوں آئی بی کو انٹیلیجنس بیرو کو کہ انہوں نے بہت ضروردست کام کے اکرانچی میں وہاں تو میں یہ ایک امیار ایک بات کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر ہمیں لاسٹن پیس لینا ہے اور ہمیں اتنی زیادہ سکیریٹی سے حج کے کام کرنے ہے تو ہمیں وہ لوگ جو پچھلے تیس سال سے عام آدمی کو قتل کرتے تھے جنہوں نے ایک ارگمال بنایا ہوا تھا جنہوں نے اس میں کی شکل بدل دی جو جو ازمدار تھے وہاں پہ جنگل کا کام تھا اس کو روکنا اور وہ نہیں روک سکے اور جو جو لوگ پرپیٹریٹس تھے جو جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے رہے جو جو لوگ ان کو پٹیکشن دیتے رہے آپ ان کو اکانٹیبلیٹی کوٹ میں لے جائے آپ ان کا اعتصاب کریں آپ ان کو اکانٹیبل کریں آپ ان سے پیچھے اور ایک پراسیس کے قائد ایک جوڈیشل پراسیس کے قائد ایک سپرل طریقے سے لگر آئے کہ واقعی جورتے ہوں کھا جو لگے آپ یہ کوئی وقتی طور پر بات نہیں ہو رہی ہے کہ آپ دلکھے گا یقین یقین لگا یہ بولا لیکن اگر پاکستانی میں سرائیتا ہو کہ میری سوچ یہ ہے کہ دیکھیں بہت زبادش اچھیومنٹ ہے آپ اس کو لسٹن پیس میں بدلنے کے لیے آپ کو یہ ضروری ہو کہ آپ بلا تففیق اور بغیر کسی جس کا کہتا ہوں کہ انجنیوں کے بغیر کسی چیز کو چھوڑے بان ٹوال سب کو لے کے جو دو انڈالڈ آیا ہے جو دو پہلے اس کے اندر ملوگش آیا ہے اس کا ایک بڑا امتیاج اعتصاب کریں ٹرانسکورنگ کریں عدادتوں سے ان کو سجائن برگائیں آپ یقین کریں کہ لاسٹنگ پیس اس وقت میں مان جاؤں گا کہ آگیا شمیرہ فاروقی طوابہ جنرل قادر بلو صاحب نے اپنا ایک پرسپیکٹیو دیا رانہ جواب صاحب کا آپ نے جواب سنیلیا تھا میں آپ سے جو نا چاہوں گا بیانڈ پیپلز پارٹی ان کے لیڈر کے ایسا کراچائت کل کا دن جو کراچی والے چونکہ آپ خود بھی کراچائت ہیں کتنا آپ کے زندگیوں میں یہ منفرد دن تھا ہم نے جو ٹی وی پہ ویجوز دیکھیں وہ بڑے حوصلہ افضا تھے اور اس لیے ہم نے اس کے پرام کو موجود بھی یہ رکھا کہ جو روشتیوں کا شاعر اور نسل بلاب کلانے والا شاعر اس کی روشتی ہمیں لاغتی بھی نظر آئیں انہیں مستقل کن دن لعبوں پر کیا جا سکتا ہے شاملہ فاروق کی طائبہ جی بہت شکریہ نوارتہ رکھیں کال کا دن تو اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے نہ صرف کراچی والے کے لئے بلکہ پورے پاکستان میں ایک بہت ہی خوشی کی لہر تھی اور جو بھی جو زور ایکسائیٹڈ کہ تو کراچی میں نو سال بعد انٹرناشنل کرکٹ کی واپسی ہوئی اور روایتی طور پر آپ کو پتا ہے کہ کراچی روشنیوں کا شہر گھنہ گھنہ نہیں رہتی ہے چینل پہل رہتی ہے لوگ بہار نکلتے ہیں festivities enjoy کرتے ہیں کل بھی اس سے دو دن پہلے سے ایکسائیٹمنٹ تھی کہ جی ماچ ہونے والا ہے تیاریاں تھی سکیریٹی آرینجمنٹ تھی لائٹے لگ رہی تھی کارز بن رہے تھے بہت ساری چیہے ہو رہی تھی لوگ بے دوسرے آرہے تھے وہ کتاؤٹس دیکھنے کے لیے اور انجمنٹ دیکھنے کے لیے ایک ایسا نظرہ سے ایکسی کوئی 10-15 سال پہلے جساں کراچی ہوتا تھا کہ ہر دوسرے پیسے دن کوئی گھنہ گھنے کوئی event کوئی festival ہو رہا ہوتا تھا تو وہ ایک سماہ تھا اور ایسا لگ رہا تھا کسی میں کوئی خوص در نہیں تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کراچی میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں تھا یا کوئی ایسی ایشو نہیں تھا اور میں بہت دیر پر تین چار گھنٹے انکلوزر میں باتھی رہی اور یہ لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں جو سامنے اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے کو دو سال کا کو دو سال کا کو تین سال کا ہر امر کے بچے تیرے بلا خواب وہاں پر آئیتے ہیں یہ دیفنیکلی کریٹ ہمیں دینا چاہیے ایک تو پی سی بی کو بہت محنت ہوئی اور خاص طور پر حضیر اعلیٰ سن کو بکرز وہ ایک سال سے کہہ رہے تھے کہ ہم کراچی مکرکت واپس لے کر آئیں گے اور انہوں نے بہت زیادہ کوپریٹ کیا ہے انتظامیہ اور پی سی بی کے ساتھ اور اس ساری جو سیکیورٹی ارینگمنٹس اور اس کو خود پرسنل ہی دیکھا ہے تو اس قسم کی ایک ساتھ ہمیں مزید لگانے پر ہی ہی فیچر ایونس کے لئے اور ایک بسائی ایک سور میں صرف اللہ چل پڑے گا تو پھر میرا خالہ بہت زیادہ کو بھی بتایا ہے اور جو انتظامات بھی کہتے ہیں شرمیلے صاحب ہے لیکن اب یہ جو کراچی میں ابتدا ہوئی ہے اور انشاءاللہ ایپل کے آغاز میں ویسٹ انڈیس کا بھی دورہ ہو رہا ہے یہ ایک انفرنشل ایوانٹ ہے جیسے جلد قادر بلو صاحب کہہ رہے تھے کہ کراچی کے جو رہنے والے بسٹی مالے لوگ ہیں ان کو تو آئیڈیا ہو گیا تھا صاحب دے صاحب سے کہ حالات سے بہت بڑی تبدیلی آئی ہے لیکن جو ہماری بالاقامی دنیا ہے جو بالاقامی میڈیا ہے ان کو بھی اب اس کل کے ایمیس سے یقین ہو گیا کہ پاکستان اور کراچی میں یہ حمد ہے کہ ہم اس طرح کی ایمیس کو ہوئی کر سکیں لیکن اس کو مستقل بنیادوں پر کیسے جو ہے وہ قائم استعبار کیا جا سکتا ہے راہ انوار صاحب جو اب تو سین پولیس کے درست میں آگئے دو ماہ کے محوری کے بعد اس طرح کے کرکٹرز ہو یا اور جو ایشوز رہے ہیں کراچی کے ان کو سٹل کرنا ہے ان کو مستقل بنیادوں پر حل کرنا ہے تاکہ یہ بغیر کسی پاپٹل کے اس طرح کی ایکٹیوٹیز بھی ہو اور جو اکنومت چیلنجز ہے جس کے لئے کراچی سب سے سوٹیبل جگہ ہے وہاں پر انویسمنٹ زیادہ آتی ہے ہمارا پورٹ سٹیٹی ہے فرننچل کیٹیل ہے وہ ہمارا اکنومت چین اراؤنڈ بھی کراچی سے اس کا آغاز ہو اس کے لئے آپ سب سے کیا انیشیٹیوز مذہب لینے کی ضرورت ہے انوار صاحب کنسارٹیڈ ایفیس کی ضرورت ہے لیکن میں بھی بہار ٹراول کرتی ہوں اور اگر پاکستان کے کسی بیسے میں کوئی دھواکہ ہو جاتا ہے صدا نخواہ ستا ہے یا کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو اس کو فرم میڈیا بھاہ چڑھا کے وہی دکھاتا ہے کوئی پرزیٹیو چیز اگر ہوتی ہے تاکستان میں تو یہ نظر نہیں آتی اس میں ایک ہماری فرم ترسی کا تلزام دیں دوسروں میں ہے کہ ہمارے جو امبیسیڈرز ہیں جو لبی کرتے ہیں بھاہر وہ ہماری جو پرزیٹیو سائیڈرز کو لبی کرنے میں نہ کام رہیں ہمیں بات کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یوں سی بھی اسی کوئی اسیو ورم پاکستان تو ہمیں بطاکستان سہمہ تقدر کریں گے یہ بھی ہوا ہے یہ بھی دیتھ رہے ہو گیا اور ان کو پتہ نہیں ہوتا تو وہاں پر ہمیں اگریسیولی لبی کرنے چاہیے کہ جو اچھے چیزیں ہو رہے ہیں وہ پاکستان کی ہر شہر کے اندر ہو رہی ہیں اور میرے خواہلہ ہے کہ اپنے جو PSN ہوا زیادہ راتے اس کی انٹرنیشنل coverage آئیے ہیں ایک لوگ آئیے ہیں جو انٹرنیشنل پلیئرز آئے ہیں پینٹس پالیسہ ویال لوگ وہاں پر باتھی ہوئے تھے اور اپنے پر باتھی ہوئے تھے اور اپنے پر باتھی ہوئے تھے ان کی طرف ایک دوار رہنس ہوں گے اٹھی اس کے جو ایک confidence building موزے جسو آپ پہتے ہیں وہ اپنے پہتے ہیں وہ اپنے پہتے ہیں بلسکنی ہوں گے اس کے ساتھ ہمیں بہت زیادہ as ambassadors جو ہمارے بیگر ممالک کے انگر ہیں وہ ایک impression جو ہے پاکستان کا جو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جو پاکستان یہ نہیں کرتا پاکستان بہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے یا ایک تروریس کھاب ہیں اس کو impression کو دے کرنا پڑے گا so there is so much more پاکستان ہے پاکستان ہے سکرد اللہ تو یہ کہیں ہمارے بھی غلطیاں ہیں جو ہم اس کو پہی سے پاکستان کا soft image project نہیں کرتے گے میں نے کہا انشاءاللہ I believe کہ اسی تہاں تنسائل تک اثر کرتے ہیں لیکن کل ایک جو بری اچھی بات تھی اس میں کوئی سیاست نہیں تھی کوئی تیہا لائے ہیں کوئی تیہا لائے ہیں کوئی تیہا لائے ہیں کوئی تیہا لائے ہیں کوئی ایک سوائزہ کوئی نعرے بازی ملائے ہیں سنیتا ہے everybody all there together کوئی مخالفانہ نعرے بازی ملائے ہیں کوئی نعرے بازی ملائے ہیں میں سوچ رہا تھا کرانا جواب جسے پہلے پہ انہوں نے اچھے لفظ استعمال کیا میرے لئے انہوں نے دفاریت کی میں خوش ہوا پھر مجھے انہوں نے کہا کہ میں ہا اسی باتوں سے ایک ساتھ نہیں کرتا مجھے ادھر تھا کہ میں زبردست کرنے میں کوئی آگور لائیں گے مجھے ساتھ کرنے کے لئے تو آگے پہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی یہ اختلافی بات ہے میں انہوں نے وہ بات کی وہ یہ تھا کہ یہ جو پہلے آئے وہاں امن آئی ہے اور امن کے لئے امن کو خراب کرنے کے لئے جو لوگ زندہ دار تھے ان کی اکاؤنٹ امیلی ہونا چاہیے ان کے اطلاع ہونا چاہیے اس طرح پہ میں میں ان سے بھی میں ان سے ساتھ اتفا کرتا ہوں ایسی بات نہیں ہے اختلافی بات نہیں ہے لیکن میں ایک چیز صرف ان کے نالج بنانا چاہوں گا کہ ایک کامو بیش ان کیوں ریلیٹڈ آت ہزار کیسے تھے اور جن کا امرو ہو گیا اور وہ کیسے ختم ہو کر رہے ہیں پھر دوبارہ امرو ختم کیا گیا دوسلا میں ہوتا کہ کسی بھی کیس میں کسی بھی شخص کی تدرکشن ہی ہو سکی کوئی بھی کسی کیس میں کوئی ایمیدنس سامنے نہیں آیا اور یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ اس وقت سویا ہے اور سنگھ گورننگز نے چمپرمائز کر دیا کہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے کراچی کو ناف کر دیا ابھی یہ کر رہے ہیں اگر وہ بند بند آتے پر رہے ہیں ان کو کوئی پکر نہیں رہا ان کی اکاؤنٹ ایمیلٹی نہیں کر رہا ان کی ٹرائل کوٹس میں نہیں ہے مجھے یقین ہے پیپلز پارٹی سے مرہ تعلق نہیں ہے لیکن ملک خان میں کوئی دی سیاسی جماعت بنیادی طور پر یہ ان کی ذمہ داری بڑھتی ہے انہیں انتلیجنس دوروں کو اسسٹ کرتی ہے اسپیشل ڈانچز ان کو اسسٹ کرتے ہیں آئی بی اداباتی کے ہمارے انٹلیجنس ایجنسیاں سب کے سب ان کو مدد کرتے ہیں اس بات کے لئے کہ مجرموں کو سابع لاؤ جائے اس کے بعد کوپس کا کام ہوتا ہے کہ ان کو ترال کریں ان کی کانویکشن لگا رہا ہو میں اس سے سوی فیصل متفق ہوں اور اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ وہاں پر ہیں جن کے بارے میں انفارمیشن ہے اس کے بارے میں کاروائی تھی جانی چاہئے اور ہم تو قوت میں ہیں جب تک رہیں گے ہمیں یہ بات کرتے رہیں گے ایک بات میں نے یہ کب اسی پاس میں کہنا چاہتا ہوں کہ کل کے معاملات میں سندھ کے چیف منسٹر اور سندھ پلیس کا بہت بڑا رول تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کے ساتھ ان کی ترامنٹ رول میں ہوتا ہے اس سے آگے ہوتے ہیں سب سے زیادہ سامنے مگر آنے والاگورہ لیکن ایسیم پر وہاں پر کاری کرتے ہیں اور نشاءاللہ 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 اور وہ اس نے کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے سال دیر سال سے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ آن پر کوجی میں لائے جاؤں ان کی تاریف کرنے کے بعد ایک بات اور نہ کہنا چاہوں گا بہت امبارد ہے وہ یہ ہے کہ کل کی جو کاروائی ہے یہ کھٹکتی ہے ہمارے دشمنوں کے اور یہ بلکہ وہ ایلیمنٹ جو اس سے پر داشتگردی کرتے ہیں اس جماعت سے متعلق ان کے یہ داشتگرد ہیں ان کے سرپرست ہیں جہاں کہیں بھی ہیں ان کو بھی یہ تفکے گی ان کو بھی اچھا نہیں لگے گا اور یہ ہمارے دکھریں جو ٹائمک کر رہے ہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ اوہ اس قسم میں ایلنٹ ہو تاکہ لوگوں کے غرم سے خواف ختم ہو جائے یہاں پر ذمہ داری بڑھ گاتی ہے سندھ کے چیو مینسٹر کہا کہ وہ ریلیکس نہ کریں کہ کل یہ ہوا کل ہوا تو آت ہزار پلیس پر اس پر انپلائی کیے گئے تھے اسی طرح سے آت ہزار نوہزار رنجل والے بھی شاد انپلائی ہو چکے ہیں اس کو تو یقینی بنانے کے لئے بہت کچھ کیا گیا بہت کچھ کی بات کر رہا تھا جو لوگوں کے ظاہر سے نکل چکا ہے میں اس بات کی تعریف کر رہا تھا اس قسم کے ایلنٹ کے لئے شاید ان لوگوں کے اعظام تو ناکام بنانے کے لئے جو سنپاک کے دشمن ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کو بطور ایک امن پسل ملک ہے ایک پر امن ملک ہے نہیں چاہتا ہے کہ دنیا میں ان کی ڈیفیکشن ہو جو اپنے افرس میں لگا رہیں گے اور ہمیں ہر جگہ پہا رہنے چاہیے چاہے چاہے وہ کراچی ہے چاہے وہ سندھ ہے چاہے وہ تنجاب ہے چاہے وہ بلکستان ہے چاہے وہ کی پیچے کئی پر بھی ہمیں پہا رہنے چاہے جب تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ میں آپ کو انوار بتا رہا چاہتا ہوں کہ میں خوف بلکستان کے جانسلی بلکستان کی بھی نکل چکا ہے یہ فاتح میں بھی نکل چکا ہے فاتح کے لوگ جس سے میں مطالق ہوں جن کے ادارات کے حالے کہ اس میں بھی امن میں یہ خوف نہیں ہے کہ مطالبان آئے گا تو اس کو اس طرح کریں گے اور ان کے مشرام کو ملکوں کو مارے گے فلان کریں گے یہ حکومت پر نہ کرے گا بہت کے پیچے میں آئے نہ پجاب میں الحمدللہ یہ چیزیں بھکی بر ختم آ چکے ہیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے سال دو سال اس کو چلانے کی ضرورت ہے تاکہ سال دے سال چلانے کیلئے چلانے کیلئے ہیں جو اس حق کی سچیشن اس مومنٹم کو شرمیلہ طاقہ بھی کہہ رہی جنل قادر صاحب آپ سمجھتے کہ اس حقوق جو نئے کاندھوں میں ایک ساسی محول ہے وہ بھی اس کے موافق ہے فجانی برمہ چیزیں باتے کر رہے ہیں بڑی صاف سی بات ہے کہ آپ کی سچیٹی بری صاف کی بات ہے ہوں گی تاکہ بڑی اگر لائے ٹھیک ہوگا اسی طرح ہوں گا جہاں پہ آپ کی پولیٹکل انسٹیبیلیٹی آئے گی وہاں پہ لائلہ سنس بھی بڑھے گی تخریب کاری بھی بڑھے گی سپریٹس مویمنٹ بھی بڑھیں گی پاکستان کی سسٹری اگزارٹ نہیں ہوئی ہے جہاں پہ جہاں پہ وائلنس آئی ہے ظاہر ہے اس مہین کے دشمن ہے بلکل ہے ہندوستان آپ کا دشمن ہے آپ کے ادھگر دشمن بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے دیستیبلیز کریں لیکن کیا ہم نے ان کو پورا موقع نہیں دیا کیا ہم نے ان کے دیئے سارے ڈاستے امباد نہیں کہ یہ جو پولیٹکل انسٹیبیلیٹی کی بات میں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ رہا بھی اکیلی سورے کے حال ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے اس وقت اس وقت کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے یہ خطرناک بات ہے دیکھیں الیکشن ہونے جا رہا ہے دیکھیں الیکشن ہونے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ بھی ساتھ ہی ہیں نبی ساتھ ہی ہیں اس سے پہلے جو آپ کو واقعہ مجر آرہے ہیں ابھی آپ نے اپنی کے دائیوں میں کہا تھا کہ فاروق ساتھا صاحب میں جو باتیں کی ہیں سننے والیوں سے وہ باتیں بہت امپورٹنٹ باتیں کر کے گئے ہیں اس سے پہلے سینٹ کے اندرے دویٹ ہوئی تھی کچھ سینٹوں میں باتیں کی تھی یہ دیکھیں ملک ساندھا ہے نا ساب کا تو اس لئے یہ برداست ہونی چاہی ہے کہ آپ جو بات اخلاقہ رائی کی صورت میں آپ کو سامنے آتی ہے آپ اس کو افریشیٹ کریں میں بتاو آپ کو جو بکو صحیح آجار ان ساتھ میں کہ انٹرنیشن میڈیا کی جب کبیج ہم دیکھ رہے تھے تو اس پہ انہوں نے سیکیریٹی کو امپورسائز کیا تھا کہ یہ اپنی سیکیریٹی کو میچ کرا لیا ہے تو ہمارا لیگیٹیو ایمیج وہاں پہ پرسسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ تو اسی طرح میں اپنے ملک میں جب دیکھتا ہوں ہمارے تمام لوگ اس وقت اس چیز کا قریب لیتے ہیں اچھی بات ہے کہ ہم نے میچ کروا دیا وہاں ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جنہوں نے قریبوں دالر لگائے ہیں اس کے اوپر اچھا دینے تو وہ ہیں آپ کے کیا کسی نے مان دیا ان کا یہ نہیں کہ میری تین میرے بھائی کی تین ہے یا کسی وار کی دیکھیں یہ سیکھا ہوتی ہیں یہ سیکھا ہوتی ہیں کہ آپ اپنی اپنی چلیٹی ہی نہیں دیکھتے اور اپنی چلیٹی اپنی چلیٹی دن اپنی چلیٹی دن کی بنیاد پر آپ اپنی دکان نہیں چنکاتے ہیں آپ کو سارے جو سارے جو ہیروز آن پاکستان کے کرونا ڈالر لگائے ہیں انہوں نے رسٹ لیا دبائی نے کتے کمائے ہیں دبائی نے total loss ہے ان لوگوں کا آپ کے خیال میں کرائی دنیا یہ تو بائے دنیا نہیں تھی میں کہتا ہوں کہ کاش کوئی ان کے لئے بھی بول دیتا کہ انہوں نے آجا رہا نہیں یہ تو چلیٹے ہیں مجھے شرم آئیے کہتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ سرکاری دارے گئے ان سے پیچھے دارے گئے کہ ان کے پاس پیسے اور ان سے بھی کچھ نکالو یہ بدکس نے پیا ہمارے ملک میں اگر یہ ختم کرتے ہیں آپ کے لوگ بہت اچھے ہیں کراکیر کے لوگوں کی خوشی میں لوگوں کا اتما کمال ہے کسی اور کا کمال نہیں ہے لوگ ہمیشہ خوشتے ان کو یہ اتماع بنایا جاتا تھا ان سے بھتے لیا جاتے تھے ان کو مائن ساتھ ہی ان کے ساتھ کی جاتے تھے ان کی زندگی کو مہایت ارجہ کر دیا گیا تھا لوگ نہیں ہیں لوگوں کو آپ نے ایک انڈائیڈنٹ دیا لوگوں نے اپنا دکھایا کہ وہ کتنا لائنی ہے اس میں کریڈٹ لوگوں کی اس ریڈلیلس اور اس لاؤت کا ہے آپ نے تو کوئی قسم نہیں چھہیڑی تھی اس کے بعد دید لوگ نکلے ہیں زرا سا آپ نے سکون کا مال دیا آپ کو پتہ کل لوگ گرمی تھی کتنی زیادہ چھتیے کہ کہاں سے پیدے چل کے آتے تھے لوگ لوگوں نے بلکل کوئی کمپلینڈ نہیں کی اسی طرح ناچ رہے تھے یہ ہم ہے یہ ہم تاکستانی ایسے ہیں مجھے وہ اچھا بھی لگائی یہ آپ میں مسئلہی طریقے سے خراب کیا گیا یہ چیزیں ختم کر گیا یہ بلکل کو سکیبیلیٹی کو ناچ رہے چھتی آپ کے سامنے تاکستان دل دگنی رات چکنے تحقی کرے گا جتنے میں بھی ہمارے دشمن ہو کچھ ہی نہیں کر سکتے because we are a viral emotion یہ نہیں ہے یہ یہ اہم نکتہ اٹھا ہے جنرل صاحب نے بھی اور رانہ جواب صاحب نے بھی کل بہت اچھا ناچ کرو اور آپ نے صحیح کہ وزرعالہ سنگھ وراد علی شاہ ان کو سب اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن یہ سولہ ہزار سیکیورٹی کے پرستہ علماء موجود تھے ایسا دن بھی آئے گا کہ ہم اس سیکیورٹی ضرورت میں وہ ریکوارمنٹ بھی ہے سیکیورٹی کے پرستہ نہ ہو تو شاید یہ جو انٹرنیشنل کھلاڑی ہے جو کومنٹیٹرز تھے جو کوچنگ سٹار تھا وہ غالباً نہ آتے لیکن ایسے محول تک پانچنے کے لیے بھی ہمیں پولیٹیکل سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے چونکہ آپ کرا چاہیے تھے پیپرز پارٹی سے تعلق ہے ڈاکٹر تاروک ستار صاحب آج ایک پرستہ ان کو علیدہ کر دیا گیا اور وہ بہت گلہ مند تھے کہ جی مجھے کیوں کر ہٹایا گیا آپ اس پر کیا کومنٹ کریں گی ان کے ساتھ ایسے پولیٹیکل ورکر ایسے پولیٹیکل اپنینٹ ٹھیک ہوا یا انہیں سننا چاہیے تھا اس سوالے پر آپ کیا کہیں گی جوڑوں نکات کی حوالے تھے شدینہ صاحبہ دیکھیں اہل سا پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی ملک کے اندر اگر جہاں پر بھی اتنا زیادہ ہزاروں کی تعداد میں اکراؤ اکھرتھا ہوتا ہے وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں سکیورٹی اہل کار بھی ہوتے ہیں اگر آپ مارتھانز دیکھنے یا دیگر میں مالک کے اندر علمپکس دیکھنے تو سکیورٹی کے اہل کار ہوتے ہیں چلیں سولہ ہزار میں میری آئندہ آنے والے دنوں کے اندر یہ کم کر کے پاک سے چھے ہزار ہوں لیکن جہاں پر اتنا خراؤل ہوتا ہے کوئی انستدانہ خاصتہ کوئی انتوارد انسلنٹ ہو جائے کوئی آب لگ جائے کوئی ایسی چیز ہو تو یہ تمام پیرامیڈکس یہ تمام چیزیں لازمی ہوتی ہیں یہ ایک بس اگر پرکال شاید تراچی میں زیادہ ہوئی جہاں بکوز جسرہ میں پہلی بار ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا تھا ہوپولی اس کی تعداد کا مجھے لئے یہ ختم نہیں ہوگی there's nothing wrong with it اچھی بات ہے اچھی سکیئے جہاں پر کار پاک تھی اور وہاں سے شکل بات کلی کوئی باتتر نیدی نہیں ہوئی کلی سے کسی کو شکایت نہیں ہوئی بچے تھے عورتے تھے مرکتے مطلب پوری فاملیز تھی اور پھر ایک ایسا بھی سپارکھوں جہاں سے شکل باتتر پر کے واک کر کے سیڈین پر جانا تھا everything was so peaceful کہ مطلب میرے خالے کہ it is amazing کمیر پر کوئی چھوپا سا بھی incident نہیں ہوا اگر ہوتا تو میڈیا پر foreign report جو کہ GSMG تمام چینلز کی سامنے کری تھی تو یہ میرے خالے کہ ایک بہت اچھا precedent کل قائم ہوا ہے and definitely the credit مبل پر دنگی وزیراعلا تو بکرز وہ انہوں نے بہت مکتی سیلی تمام administration نے اس کو handle کیا ہے اچھا جنہاں تو Dr. Saurabh سکال تالو جو لیکن میں ذاتی طور پر Dr. ساپ کی بڑی عزت کرتی میں پر جب سے میں نے آنکھ کھولی میں نے Dr. ساپ کو دیکھا آیا اور he's been one of the star world of an qm m unfortunately an qm wikli discipline jamaat thi structure rise جو جس دھرے دھرے میں بڑھ دیئے پہلے پاکستان لندن پھر بھادر آوڈی بھادر 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 میرا خواہ دیکھنا پڑے کہ اس سے بھادر لوگوں شاہید دکٹر شاہید ڈاکٹر اس طریقے سے کامیاب نہیں سا تو دکھر صاحب ایک طرف اور ساری جنات ایک طرف ماس طرح چند ایک دو چار لوگوں کے میں سکتا ہوں کہ شاید آئندہ آنے والے بنیوں میں مہمیروں میں شاید یہ دوبارہ ایک ساتھ ہو جائیں اور اچھی بات ہو جی کہ ایک ساتھ ہو جائیں میں آپ دوبارہ پس دیکھتے ہوں ایک چھوٹے کا مکمہ اس کے بعد ہم لوٹ کریں گے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی 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 ایک اعتماد کا مسجد ہے دار والوں کے لئے لیکن یہ کہنا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا یہ اپنی پر رکھ بھی ہے اس معاملے کو یہاں تک پہنچانے کے لئے یہ جو قربانی ہیں ہمارے آم فورسز کی ہمارے پلیس کی ہمارے لا انفرسمنٹ سے ریلیٹن جو بھی لوگ تھے یا انکلیٹیل انوارمنٹ جو تھا اس میں بہت کچھ کیا گیا بلکہ جانیں اس میں گئی ہیں بہت 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 نقصار اٹھایا گیا ہے بلکہ گورنمنٹ نے فیسلوز کیا ہے اور ان کو بلداشتا نہ پڑا پلیٹیکل اسٹیبلیٹی کی بات سریعتی پلیٹیکل اسٹیبلیٹی کے برار کچھ بھی ممکن نہیں ہے اور آپ سے لگتا نالگ ہے ایک کو یہ بہت اعتمادوں کے داہر کا کوئی نئے بلک اپنے 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 اٹھنامک ایکٹویٹی بھین لکھنٹری ہوتا ہے اپنے انویسٹرز کے طریقے میں دنیا نے کوئی بلک ہوئی ہے اسے ترقی کے ہو کورنڈ ڈائیکٹ انویسمنٹ یہ بہلے لیول کیا ہے وہاں پر ملٹا انیشنالز آتے ہیں انویسمنٹ کرتے ہیں جاب کرتے ہو جاتا ہے جاب کرتے ہو جاتا ہے اعتماد بہر لگاتا ہے ملکہ آمد زیل جاتی ہے اور کوئی باہر والا آدمی کوئی وہاں کے نینو والا یہاں کا بھی کوئی انویسٹر ہے جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو کہ اگر میں پیسہ تمہ نکالوں گا لگاؤں گا اگلے پانچ سال میں کوئی اس قسمی کاروائی نہیں ہوگی کہ میرا سرماعہ دن جائے وہ سرماعہ نہیں نکالتا لگاتا نہیں ہے چاہیے اس بات کو میرا علیز کرنا چاہیے چاہے ہم حکومت لانے ہیں یا ہمارے اپوزیشن لانے ہیں کہ ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں سیاسی اس پر کام ہوت الیکشنز ہوں الیکشن کو صحیح طرح پر کمکٹ کیا جائے اور اگر کوئی تاہو پاتی پاور میں آگا پر ایک دو ونسلز کی تانک ایک چیز کا شروع لکھر دیں پچھے گوارمنٹ کے دوران بھی یہ ہمیں سروا رہا ہے اس میں ہمیں بکیلوں کے وہ بھی لگتے ہیں ہمارے پانچ سال بھی جیتاں سے گلے گیا ہے داروالے کو یہ یقین ہے کہ کل کیا ہوگا کل کیا ہوگا ابھی الیکشن دے گنے کے بعد اینلیشن کا ایک اکر کا معاملہ سجنے والا ہے لیکن آپ اپنے اگر چینلنز کو اڈھالیں تو یہاں پر تین چار کو چھوڑ کے باکی تو لگے ہوتا ہے نکو کو کہتے ہیں کہ کچھ مجھو رہے ہیں یہ ایک تاثر پیدا کی جا رہی ہے اس کو یہ اہتر میں چھوڑ دیتا ہوں اگر اوڈ بتا ہوں یہ موارک اس ساتھ ہے وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ساتھ ہی گئی ان کے اوڈا ساتھ جانتے ہیں ہمت یہ حد سیلے پلھنے کی کوشش کرو کہ اس سیاصی طور پر اتنا مچور نہیں ہوا اسی حد سیلے پیدا نہیں ہونے کہ میں کوشش کروں گا ایک شکنگی آپ آدھ اتت ان کے ان کے تمام کے تمام جو یہ اسٹال واپس تھے ان کے جرپنوں پہ کھاؤں اور ان میں جرت نہیں تھے کہ کوئی دائیں کرے یا دائیں کرے ان سے ہٹ گیا ہے اب وہ آبادی کچھ لوگ ابھی بھی دائیں کہ کہیں پر وہاں سے کوئی کاروائی ایسا نہ ہو کہ ان کو لنیت کیا جائے کاروائی کی جائے کہیں ان کی ابھی بھی افیلوشن لندر کی طرف ہیں کہیں ابھی بھی وہاں سے دارکشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں اس محل کو ہی ریل پیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب اگر یہ آج سب سے مکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کاروائی ہے جس پر ان کی مختلف ڈائریکشنز میں ہوا فاروک ستار جیسے لوگ باقی ان کے لئے نیچور لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ان کو ایک ملکی سیاسی پارٹی کے طور پر ری انٹرڈیوز کرا جائے ان کو سائلہ ہی کرتے ہیں اور ری انٹرڈیوز کرا جائے اور سیاسی ایکٹیوٹیز ہوں لیکن وہ تو سائلہ ہی ان میں سے فاروک ستار کتنا سنسور ہے یا اپنے حالت مضموط صدیقی بھائی ہے انہوں نے انہوں نے کتنا سنسور ہے اس کے بارے میں مجھے پورنگیوریفین کی ایکزیکٹ انفارویشنی ہے لیکن کوشش اس وقت یہ ہو رہی ہے ایک گروپ ایسا ہے جو ابھی بھی وہاں سے خوف میں مبقلہ ہے ابھی بھی اس طرح دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے بہت بہت وہاں کی داریکشنز کو امپلیمنٹ کرنے کوشش کر رہا ہے دوسرے گروپ اس قسم کے جو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ساسی جماعت بن کے کراچائٹس کی انجھے گولنے والوں کی نمائندگی کرنی چاہیے ہم وہ ساسی جماعت بن جائے جو ان کی نمائندگی کر کے ایوانوں میں صبح اسمبلی اور قومی اسمبلی پالے کے وہ کاروئی کر لیں اس وقت کوئی سٹیڈ آف انسائیڈنٹی ہے اور کوشش سارے کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کربی سے کون کتنا سنسور اتنے کارز کے لیے لیکن ہرے کتوے سمجھ کے مطابق اس سے آپ کو اس کیا خبر آ رہا ہے جواز تھا گوٹر تل ستارے جو آج بڑی ہٹ پسٹ ٹاک کیا ان کا مجھے سزا دی جاری مجھے تو سٹیڈن کر دیا مائنے سلطاف کے اب تو مائنے سنٹیم کر رہے ہیں دیکھیں پرسپشن وائز تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اگر جنرل صاحب یہ بات پہلے کہہ رہے تھے اور اگر اگر جنرل صاحب یہ بات پہلے کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمی بھی کچھ لوگ جو آنا اس ریوائیو میں لگے ہوئے ہیں بہتر لیگل کوئس آپ اس کو ایکسپوز کریں گورمنٹ کا کام ہے اس کے تنخواہ لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں عوام کے ٹیکسوں پر یہ چلتے ہیں ان کا کیا احسان اس چیز میں آئے ہیں امیتمنٹ ہے اوٹ لیا ہے انہوں نے ان کو باہر لیتے ہیں ایکسپوز کریں ان کو اور بتائیوں کو دیکھیں یہ کریں ایسی کوئی بات سامنے نہیں آرہی ہے اور پرسپسن میں اس کی ہے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایمکم میں ایک ریالیٹی ہے کراچی کی اور ایمکم کا بات الیکشن میں تو بہت کتے ہیں دیکھیں وہ تو جہاں ہے اپنے تقسیم کے اسے سب پیپلز پارٹی لے گئے میں پیپلز پارٹی کا ایک سیلٹر بنائے دیکھیں وہ تو خیر آپ کیا سنیتے ہیں آپ سامنے بیٹی انگر کو میچھل سامنے سے لوگ کہتی ہیں سامنلا ایک کو در آسکن کی ایٹھی کیوں سے دیکھیں ماشاءاللہ صحیح کر رہے ہو گئے کیا کہا سکتے ہیں ہم تو ستائیس آر سے جنگم کر رہی نہیں رہے ہم تو پتہ نہیں کہ کبھی آئی جی آئی ہی بنی تھی اس ملک میں نہیں بتا مجھے نہیں بتا میں نہیں بتا میں نہیں بتا ملک تھی کہ نہیں بنی تھی جس پہ بنگا ہی تھی وہ مجھے سے رہتے ہیں یہ بھی اس ملک میں ہوتا نا اس کو پردے نہ اس طرف لے تک ہمارے ملک کی تاریخ ہے اس لئے میں اس چیز ہم خبر آپ تک پہنچھاتے چلیں کہ وزیراعظم شاہد خاکہ نباس نے جانس ٹاکرڈ کوٹیز کا آدارہ کیا ہے وزیراعظم کو مستلافات کی آپریشنل تیاریوں پر بیٹنگ دی گئی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات ہی جانے کیلئے ہم نے رابطہ کیا کہ نمانگے ریاض برگی سے جانس ٹاکرڈ کی اس کا دوری کے حوالے سے مزید تفصیلات نے آغاز کیجئے ہوگا جی ہمارے برگی وزیراعظم شاہد ساتان آباسی نے آج جہرہ ویپنڈی میں جانس ٹاکرڈ کا دورہ کیا ہے وزیراعظم کے امراض ہیں وزیراعظم جب جانس ٹاکرڈ پر پہنچے تو چیئرمنٹ جانس ٹاکرڈ کمیٹی جرلز محمود آیات نے ان کا استقبال کیا اور ان کو اس موقع پر جو تینوں مسئلہ اس کے بعد وہ گئے اور وزیراعظم کو مسئلہ افراج کی جو اپریشنل ٹیاریاں ہیں ان کے حوالے سے ایک تفصیلی ٹھیکنگ دی گئی وزیراعظم کو بتایا کیا کہ پانکستان کی جو دفاعی افراج ہیں وہ کسی بھی قسم کے چیلنجز اور خطرات سے یہ ہے کہ نہ صرف نمت میں بلکہ ان کا درطور مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر فیار ہیں تو تفصیلی بریفنگ سننے کے بعد وزیراعظم نے پاکستان کی مسئلہ افراج کی جو اپریشنل ٹیاریاں ہیں جو ان کو بریفنگ جو طوالے سے گئی وزیراعظم صرف نمت میں اس پر وزیراعظم جناب شاہ پاکانہ واسی نے مکمل اتمنان کا ادھار کیا نہ صرف یہ کہ انہوں نے ان ٹیاریوں پر اتمنان کا ادھار کیا بلکہ انہیں یہ کیوں بلایا کہ کسی بھی قسم کی جو مسئلہ افراج کی اپنے ملک کے مادر وطن کے دفاع کیلئے جو بھی ضروریات ہیں اس کے لیے تو ہر جو ضروری مسائل ہیں وہ فرام کریں گے آج کے حوالے سے یہ بڑی اتمنان کا یہ جو وزیراعظم یہ جو وزیراعظم دیگئے کہ دیس پاس اتری ہے اور پر اے کے لئے کسی حال ہے تو اس کی ملکوں کے حوالے سے بڑی اہتری حامل ہے پر اے کے ان کو یہ تصریبی بریفنگ دیگئی اس طرح وزیراعظم کی طرف سے نہ صرف یہ کہ مکمل اتمنان کا ادھار کیا گیا بلکہ پاکانہ کی مسئلہ افراج کو یہ کیوں بلا گیا کہ مادر وطن کے دفاع کیلئے جو بھی ضرور کرے گی تو وہ ضروری وقائل فرام کرے گی صحیح بہت شکریہ عزبال کی ہمیں اپڈیت کرنے کیلئے نظر آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شاہد حرکانہ باسی نے جو ستاف ایڈکوارٹس آفرپنڈی کا دارہ کیا ہے وزیراعظم کو مسئلہ افراج کی جو پیشہ بانا تربیت ہے یا تیاریاں ہیں اس کے والے سے بریسنگ دی گئی ہے وزیراعظم نے ان تیاروں پر اتمران کا اظہار بھی کیا ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آپ راچھے قربانیوں اور شہدہ آپ کو خراجی اتبیت پیش جائے گا ہے وزیراعظم کی جانب سے یہ کہتے ہیں اپنے کے پیٹی بھی تازہ تاریم مزید جو دراب ہے اس لئے ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھیں جماعت صاحب میری مالے جو انوار صاحب تو یہ دونوں جماعتیں الیکشن کمیشن گلتی اور اس نے کہا تھا کہ اس کو جماعت کی اس نے کہا تھا کہ اس کو آپ کاراگم دے دیں اور دوسرا تھا کہ اب الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ کہاں تک ضرورت ہے اگر کوئی اگریب ہے تو جاری بات ہے اس کے بعد امک سکت ہے وہ آپ عدالت سے رجوع کریں لیکن اس نے پہلے کہا کہ دخل کے الیکشن کمیشن جو ہے وہ نامونا سے فیصلہ ہی دے سکتا ہے وہ اگری بات ہے لیکن وہ جاتے پر آج یا ہائی کوٹ سے یا سپیم کوٹ سے ان کی انکی کرکتے ہیں لیکن اس طریقے سنت کی لیکشن سے پہلے ان کی ان کے دھروں میں جو آپس نے جانب کھا ہے جانب کھا ہے جانب کھا ہے جانب کھا ہے میں نے اپنی سیاسی زندگی کی اندر اس پاندے کے دیکید میں نے بھی دیکھا کہ جانب کھا ہے ان کیوں نے اتنا اندپلوم اور اتنا آراد بکل صحیح کیا رہے تھے کہ دیکھیں جب ان کے بانی تھے اس وقت ہم نہیں کوئی رہی تھا کچھ نہیں ہوتا تھا ذریہ سپرہ دسپلین جہاں تک ان کی سٹرکچر ہراکھی کا تعلق تھا لیکن اب اس ویرے مبسی اور مہروسی ہیں ان کے انگل وہ طرح مہروسی اور آراد بکل اچھا ان شہاں تک اپنی مسئلے مسئلو جاں کر سکتے اتنا بڑے دیدی کے مسئلے نہیں ہیں کہ وہ رہو بہار نہ آسکے آراد بکل کو اوہر آپ تک میٹی بیٹے بھی وہ خالوں میں وہ تو دیگی کا مجھے آل دے جو خالد بگن صدیقی کنینئر بن گئے جو کہ صلیق کر رہا تھا رہے ڈاکٹر فاروخ ستاہ بلکہ یہ سب تک میرے خلاب اس پر ہو رہے ہیں کہ یہ یہ سٹائنڈ ہوئے تھے یہ جو اسے آپ کے بنی ٹیٹ پہ جا رہا ہے لیکن میں کچھ کہنا چاہوں بھی تو کہنا نہیں چاہتی لیکن باکٹر فاروخ ستار کے ساتھ میرا خالد جو ہوا ہے وہ شاید کچھ وقت نہیں ہوا ہے اپیرنٹلی کچھ ایسے لوگ گئے ہیں جماعت میں جن کا شاید پاپر ہوئی تھا کہ اس کو ختم کر دیا تو وہ دنیا کو کر دیا اور وہ اس میں کامیار ہو گئے ہیں لیکن it's very unfortunate it's very very unfortunate کہ ان کو خود کو ریلائت کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کافی سارے لوگ کر رہے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتا رہے ان ریزال جو ہیں وہ ڈیزاسٹر سے وہ آپ کے سامنے ہیں اور جماعتوں کو کمزور کرنے کیلئے کسی ایک شکس یا دو شکس یا اشخاص کو انٹر کیا جاتا ہے پلان کیا جاتا ہے شاید ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے چلویا آپ نے باہت سے بہت سے آپ نے باہت سے بات کی بات کرتی تو یہ ساتھ بگی جان کاجر سب اسہ ستبلہیزشن ڈالے کی کراچی میں آپ سمجھ تھے کہ اگر ان کے منتشہ ہوتی ہے تم کل منتشہ ہوتی ہے اس سے بی ستبلہیزشن ہوتی کراچی کی اس پلاتک پتک سکتا آئیتے ہیں مرے خارج میں اس پاٹھی کو کوشش کرنی چاہیے کہ دوارا اپنی اپنے 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 اکھے اکھتے ہو جائیں اور فارق سکتار بھائی کازی افسو اس پاٹھی کی کنیشت کرتے رہے ہیں چانی رہے ہیں انتاکہ کتاکی اچھے گھر آیا جاہے ہیں میں اس کی چانی رہے ہیں لیکن یہ بھائی بلکی ہے کہ وہ اس کے ساتھی دوست سے باراز ہیں کہ ان کو دوارا راضی کے لیتے کوشش کریں ہم چاہیے لیکن کہ ان اکھر دوار پاٹھی کی پھر پر عزیس کریں اور ان کا اثر ہو پر اکھے لگن کی باتی ہے بہت کم پیسنکے ہم بھائی ان کے لیے بھائی درکٹ ہے تو پر اہلکر ہے ان کا محل ہو اور یہاں پر غریب گوڑیا تو پر اہلکر گوڑیا سریڈہ ہے کہ کچھ بات ہو بہت بہت خوشی ہے ہو جو ہے خاتین آئی رہا شکلہ ڈررسے بھائیتشنوں پروابی سوار اور جو بلال دین آمون جب تو عالی ہوا ہونا لقاء۔ تو اللہ کرے پاٹیوں کی دنیا؟ نوکہ یہ بئی دائم ہے اور وہ لیونین سب کوئی چleader گلدی آگی آگی ہر دائم کی ساتھ ہیں اور ضائل ساتھ ہوں ساتھ ہوں دوارے گلداری بنٹی ہے تو اپنے آمین آئے شکلہ نسلے ہیں شکلہ ایک نہ کریں بلکہ رہنے دیکھونکہ لگے خرید ہی کوشکلہ بہتر ہی ہندوٹ اس لکھئے کہ اسی کیاں قابلن باد باشتی موسیقی موسیقی